آجا باس ہم نے بیک کرنا ہے سوالیکم دوستو گندم آپ کو میں نے لکھائی جا کے پھر میں نے جلاب اس کو کاٹنے کی طریقے بتایا اس کو کاٹنے کی طریقے بتانے کے ساتھ ساتھ ایک جو چیز رہ گئی تھی تو وہ ہے جناب گندم کو ذکھرہ کی طریقے کیا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں چونکہ ہم نے جو ہے وہ گندم ذکھرہ کی تھی تقریباً جو ایک ڈیڑھ ماہ پہلے رمضان کے مہینے میں تو میں آپ کو وہ آج بتاؤں گا کہ وہ ہم نے کس طریقے سے ذکرہ کی تھی تو چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو جناب ہم نے جو ہے اپنے جو گندم حصے کی آئی تھی پیداوار سے اس سال کی تو وہ جو ہے وہ لوڈ کی جی جناب یہ تو ہماری جو ہے وہ لوڈ مکمل ہو چکی ہے گندم کے بوریوں کی ابھی جو ہے وہ دوسری سے شروع کرنی ہوں لوڈیں مامو غیرہ کی چاچو غیرہ کی اس کے علاوہ جناب جو گندم خریدی تھی میرے چاچو غیرہ نے تو وہ جناب لوڈ کی ٹرالی کیوب پر اور فروضہ جو ہے وہ بہت زیادہ سختہ گرمی تھی اس دن لیکن پھر بھی جو ہے بہت منت کی اور اس کو لوڈ کیا بہت بہت بتائنe اور اس کے بعد جناب ہم پھر گھر کی روانہ ہو گئے یہ جی لوڈ ہو کے جا رہا ہے ہمارا جو گندم کا کہہ لیں زفیرہ اس سال کا اور گھر پہنچ کے سب سے پہلے جو ہے میرے چچو تھے ان کی طرف جو ہے وہ ہم نے ان لوڈنگ کی اور یہ جو گندم تھی اس کو جو ہے پھر نیچے ہوتارا سیٹ کیا ان کو جہاں پہ انہوں نے جگہ بتائی دی وہاں پہ اس کو رکھا پھر ہمارا جو گھر تھا اس کی طرف جو ہے وہ ٹریکٹر ٹرالی کو لے کیا ہے اور پھر وہاں سے جو ہے وہ گندم کو ان لوڈ کیا میں آپ نے گھر میں گندم دال گئی موسیقی 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 بہت 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 باپ محسوس مچھا مچھا ایسا یہاں پھول گیا ہے اس کا بید ہی یہاں پہ یہ کام ختم حوارہا ہے ہمارا اس کے ساتھ اور اس کے بعد جناب یہاں پہ کام ختم نہیں ہوتا اس کے بعد جناب گندم کو زخیرہ کیسے کیا جاتا ہے یہ تو گندم گھارہ آگئی اب اس کو زخیرہ کیسے کیا جاتا ہے تو جناب ہماری جو اپنی استرائی کی زمانے اس کے اندر کے آتے ہیں اس کو کلوٹی اور یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے ویڈیو کے اندر کے یہ موجود ہے اور اس کے اندر جناب پھر ہم نے دانوں کو ڈالنا تھا جو گندم کے جو گٹوے ہوتے ہیں بوریوں ہوتے ہیں اس سے نکال کے اندر پھر اس اس طرح سے جناب جو ہے از اس کو نکالا دانوں کو اور اس کے اندر接تے لائے پہلے پہلے اس کی صفائی ہے پھر مٹی کا تیل ہے اس سے گندم کی expansive کلوٹی ہوتی ہے اپنی نظر کی ہے اس کی صفائی کی گئے از اس کے بعد جناب جو گندم کے دانیں ہوتے ہیں بوریوں سے گھٹو%, اغارا سے نکال کر جناب اس کے باری دانا ہوتا ہے اس کے اندر پotes اب ہم کام اسٹار describing دیکھیں آپ سے جائے کم رہ گیا اس کے در میں میرے خواہد میں اس کو ڈریکٹی ڈال دے تو بہتا رہے گا سائٹ ہو جو بھئی بیٹھ اس میں آپ کو دیکھوں کہ کسی دانی جمع کرے ہیں یہ دیکھیں آپ کلوٹی کے اندر کا حوال یہ دیکھیں آپ کسی دانی جہاں پہ جمع ہو چکے ہیں کسی دانی جو ہم نے شروع کرنا ہے کسی دائیں کھولنا ہے ویسے مشکل ہے کھولنا اسے کٹنا پڑے گا پھر اس کو اور یہ جناب اس کا موہ آلموسٹ کھولی چکا ہے جی جناب لاؤ اپنی پھالی کسیدر بھئی جب اگر ٹھائی بھئی کسیدر بھائیں کسیدر بھی ہوشتا ہے کسیدر بھائی کسیدر بھی ہاں دردو بھائی لگتا ہے بندہ تھک گیا ہے یوں کو نوانا ہے کیونکہ شکل بتا رہی ہے بردہ تو رکھتا نہیں ہے یہ لگے شکل بتا رہی کہ یہ بندہ تھک چکیا ہے ہاں بھائی تھک گیا ہے نہیں نہیں تھک یا بھی تھک تو پھر آپ کو تھکاتے ہیں یہ میں حال میں ختم ہونے والے اس کے میں خود ہی ڈال دے چاہاں ہڑ جاؤ آگے سے یہ یہ کریں ادھر دیکھیں جناب میں پھر آپ کو دکھا ہوں یہاں پر کتنی گجاج پاک کی رہ گئی ہے یہ دیکھیں جناب یہ پوزشن ہے یہاں پہ بھی ایسا پہ بھی تو بہت زیادہ میند کا کام تھا اور ایک قسم کا کہہ لیں کہ جناب یہ جو آخری چیز سی جو تو میں نے جو گندم کے حوالے سے جو جو سیزن جار رہا تھا پورا ویڈ کراپ کا تو اس میں جو ہے وہ مسنگ تھی گندم کو اسکیرہ کرنا تو آج میں نے آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دی تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ہمارے چینل کو اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی